اسلام علیکم کلاس ٹوڈے اور ٹاپک فرمنٹیشن ان بائی ٹیکنالوجی پریویس لیکچر میں ہم نے ایکارڈنگ ٹو فرمنٹیشنز پڑھا کہ فرمنٹیشنز کیا ہوتی ہیں اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں جس میں ہم نے الکولک فرمنٹیشن کو بھی سٹڈی کیا اور لیکٹھک ایسیڈ فرمنٹیشن کو بھی سٹڈی کیا اب ہم دیکھیں گے کہ بائی ٹیکنالوجی کے اندر فرمنٹیشنز کیسے ہوتی ہیں سمپلی پہلے ہم نے فرمنٹیشنز کی بات کی اب بائی ٹیکنالوجی کے اندر ہم فرمنٹیشنز کی بات کریں گے یہ ٹاپک جو ہے آپ لوگوں کا پیج نمبر 141 پہ ہے فرمنٹیشن ان بائی ٹیکنالوجی کہ دیکھیں اس میں یہ کہتا ہے کہ ان دا بیگننگ فرمنٹیشن پروسس والیوز دا مایکرو آرگینیزم فاہ دا پروڈکشن آف فوڈ کہ پہلے جو فرمنٹیشن کے پروسس سے اس کے اندر مایکرو آرگینیزمز کو یوز کیا جاتا تھا ڈیفرنٹ کائنڈ کی فوڈ کی پروپریشنز کے لیے بھی ایوریج کے لیے ٹھیک ہے تو ان سب پروسس کے لیے جو ہے وہ فرمنٹیشنز کو یوز کیا جاتا تھا اب فرمنٹیشنز کی بیسیکلی ڈیفائن کیا ہے کہ مینس دا پروڈکشن آف اینی پروڈکٹ بائی دا میس کلچر آف مایکرو آرگینیزم یعنی کہ مایکرو آرگینیزم کے تھوڈ کسی بھی پروڈکٹ کا بننا یا کسی بھی پروڈکٹ کی جو پروڈکشنز ہے وہ کیا کہلاتی ہیں فرمنٹیشنز کہلاتی ہیں اس کے بعد ہے اپلیکیشن آف فرمنٹیشنز تو دیکھیں ان فرمنٹیشن میں میکسیمم گروت آف این آرگینیزم اپٹین فار دا پروڈکشن آف ڈیزائیڈ پروڈکٹ فور دا کمرشل ویلیو کہ فرمنٹیشنز کے اندر میکسیمم گروت ہم کراتے ہیں پروڈکٹ کی پروڈکٹ کی گروت کی جاتی ہے کمرشل سکیل پہ بائی یوزنگ میکرو آرگینیزم اس کے علاوہ جو اپلیکیشنز میں آتی ہیں فرمنٹیشن یوز ہوتی ہے وہ فرمنٹیٹڈ فوڈ کے اندر یوز ہوتی ہے اور دوسرا انڈسٹریل پروڈکٹ کے اندر یوز ہوتی ہے اب فرمنٹیٹڈ فوڈ میں دیکھیں کہ فرمنٹیشن آفٹن میک دا فوڈ مور نیوٹریس مور ڈائیجیسٹیبل اینڈ ٹیسٹیئر کہ فرمنٹیشن کے پروسیس کے تھوڈ جو فوڈ بنائی جاتی ہیں وہ ان کے اندر ایک تو نیوٹریس بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ ایزیلی ڈائیجیسٹیبل ہوتی ہیں اس کے علاوہ وہ ٹیسٹیئرز ہوتی ہیں اس کے علاوہ فرمنٹیشن جو ہے یہ فوڈ کو پریزرف کرنے کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے فرمنٹیشن کے پروسیس سے جو فوڈ بنتی ہیں اس سے ہماری جو ریفریجیریشن کی نیڈ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے تو فرمنٹیشن پروڈکٹس کے فوڈ کے اندر ڈیفرنٹ گروپ ہیں جن کو ہم سٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہوتی ہیں کیریلز پروڈکٹ تو جو کیریل پروڈکٹس ہوتی ہیں بریڈ کومنس ٹائپ کو فرمنٹیشن پروڈکٹس جو بریڈ ہے وہ کومن ٹائپ ہے فرمنٹیشن پروڈکٹس کی اب ویٹ ڈوگ اس کے فرمنٹیشن کرتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ییسٹ کی ٹائپ ہوتی ہے جس کا کیا نام ہے سیکرو مائسیز کیریلز سیکرو مائسیز کیریلز جو ہے وہ ویٹ ڈوگ کو فرمنٹیشن کرتا ہے اور اس کے اندر کچھ کنسٹریشن میں جو ہے وہ لیکٹک ایسیڈ بھی موجود ہوتے ہیں اور کچھ بیکٹیریا بھی موجود ہوتے ہیں کیریلز پروڈکٹ کی فرمنٹیشن کے لیے ٹھیک ہے دوسری جو پروڈکٹس ہے وہ ہے ڈیری پروڈکٹس ڈیری پروڈکٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں چیز یوگرٹ یہ ایمپورٹڈ فرمنٹیڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں ڈیری پروڈکٹس میں چیز is formed when milk protein is coagulated چیز کب بنتی ہے جب milk کے اندر جو proteins ہوتی ہیں وہ coagulates کر جاتی ہیں تب چیز بنتی ہے this happens when an acid produced by lectic acid bacteria react with milk protein اب چیز ہم نے کہا تب بنتی ہے جو protein milk کے اندر جو protein ہوتی ہے ان کے molecules کے آپس میں coagulation ہوتی ہیں اور یہ coagulation ہوتی کب ہیں کہ جب lectic acid bacteria ٹھیک ہے lectic acid کے bacteria پروڈکٹس ہوتے ہیں اور milk کی protein کے ساتھ react کرتے ہیں تب جا کے چیز بنتی ہیں اس کے علاوہ یوگرٹ made from a milk یوگرٹس بھی ملک سے بنتی ہیں جب lectic acid bacteria milk کی پروڈین کے ساتھ react کرتے ہیں تب یوگرٹس بنتی ہیں dairy products کے علاوہ next ہے ہمارا fruits and vegetable products تو fermentation is usually used along the salt and acid to preserve the pickles یعنی اچار وغیرہ fruits and vegetables fermentation use کی جاتی ہے salt اور acid کی use سے جو ہے ہم fruits and vegetables کی product کو بھی preserve کر سکتے ہیں next جو آتی ہے وہ آتی ہے بی ایوریج products بی ایوریج جیسے پروڈکس جیسے بی ایوریج پروڈیوز پروڈیوز میلٹیوز ڈرائیڈ اور گراؤنڈ انٹو فائن پوڈر کے اس میں ہوتا کیا ہے کہ بی ایور پروڈیوز کرتے ہم کیا اس گرین سے انہیں پہلے میلٹیوز کیا جاتا ہے درائی کیا جاتا ہے پھر میلٹیوز درائی اور پھر ان کا فائن پارڈرز بنایا جاتا ہے اب جب اس پارڈر کی فرمنٹیشنز کی جاتی ہے ییسٹ کے ذریعے تو یہ پروسیس بریک دا گلوکوز پریزنٹ ان پارڈرز اب وہ جو پارڈرز بنایا تھا اس کے اندر جو گلوکوز کے مالکیوں تھے ان کی بریکڈاؤن ہوتی ہے گلوکوز کی بریکڈاؤن ہوتی ہے پائروک ایسٹ کے اندر اور پائروک ایسٹ فردر کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے ایتھنول میں گریپس کنڈ ڈریکٹلی فرمنٹیٹ ہے ییسٹو وائن گریپس کو بھی فرمنٹیٹ کیا جاتا ہے ییس سے اور پھر اس سے بھی وائن جو ہے وہ بنائی جاتی ہے نیچٹ اپلیکیشن میں ہم دیکھتے ہیں انڈسٹریل پروڈکس کہ انڈسٹریل پروڈکس میں یہ کس طرح اپنا رول پلے کرتے ہیں تو انڈسٹریل پروڈکس میں فرمنٹیشن کے پروسیس ہوتے ہیں سب سے پہلے جو پروڈکس بناتے ہیں فومک ایسٹ ٹھیک ہے فومک ایسٹ کے اندر جو مایکرو آرگنیزم یوز کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں اسپیرگلس اب اس کا یوز کہاں کہاں ہوتا ہے ٹیکسٹائل ڈائنگ میں لیڈر کی ٹریٹمنٹ میں الیکٹرو پلیٹنگ میں اور ربڈ کی مینیفیکشنگ کے اندر نیچٹ پروڈکس جو ہوتی ہے وہ ہے ایتھنال اب ایتھنال کے اندر سیکرو مائسیز اور مایکرو آرگنیزم یوز ہوتا ہے اور یہ یوز کہاں ہوتی ہیں پروڈکشن آف وینجر اینڈ بائی ایوز کے طور پر یہ یوز ہوتی ہیں اگلی جو اس کی پروڈکس ہوتی ہے وہ ہے گلیسی رول اور اس کے اندر جو مایکرو آرگنیزم یوز ہوتا ہے وہ سیکرو مائسیز ہوتا ہے اور یہ سولونٹس کے طور پر بھی یوز کی جاتی ہیں پلاسٹک کی پروڈکشن کاسمیٹک سوپ اور پرنٹنگ اس کے علاوہ سوٹنیز کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے فور بن جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ اسکیرلیس ایسیڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو مایکرو آرگنیزم یوز ہوتا ہے وہ بیسیلس ہوتا ہے اب یہ کہاں یوز ہوتی ہیں پروڈکشن آف پلاسٹک کی پروڈکشن کے اندر یوز ہوتی ہیں یہ فرمنٹیشن ان بائی ٹیکنالوجی جس میں ہم نے سب سے پہلے فرمنٹیشن کو ڈیفائن کیا پھر اس کی اپلیکیشن پڑی کہ اپلیکیشن یہ فرمنٹیٹڈ فوڈ میں ہوتی ہیں اور انڈسٹریل پروڈکٹس میں ہوتی ہیں فرمنٹیٹڈ فوڈ کے اندر کون سی ہوتی ہیں ان کے آگے فردر گروپس ہم نے سٹڈی کیے کیریس پروڈکٹس ڈیری پروڈکٹس فروٹ اینڈ ویجیٹیبل پروڈکٹس اور بھی ایوریج پروڈکٹس اور انڈسٹریلز کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ جو ہے وہ پروڈکٹس کو دیکھا پھر اس کے اندر جو مایکرو آرگنیزم ہوتے ہیں اس کو دیکھا اس کے علاوہ ہم نے اس کے یوزز دیکھے نیکس جو آپ کا ٹوپک ہے وہ ہے جنیٹک انجیننگ پیج نمبر 144 پہ ہے یہ جنیٹک انجیننگ جس طرح کے پریویس لیکچر میں ہم نے اس کی ڈیفائن کی کہ جنیٹک انجیننگ ہوتی کیا ہے جنیٹک انجیننگ یا ریکومبیننٹ ڈی این ایٹ ٹیکنالوجی بھی ہم اس کو کہتے ہیں ریکومبیننٹ ڈی این ایٹ ٹیکنالوجی اب یہ انوالف کہاں کہاں ہوتی ہے یہ آرٹیفیشل سینٹیسز میں یوز ہوتی ہے موڈیفیکیشنز میں یوز ہوتی ہے اور ایڈیشن اینڈ رپیئر آف جنیٹک میٹیریل ڈی این اے اس کے اندر یہ یوز ہوتی ہے جنیٹک انجیننگ کی ہسٹری میں ہم نے پڑھا کہ یہ ڈیویلپ کب ہوئی تھی نائنٹین سیونٹیز کے اندر جب یہ پوسیبل ہوا کہ ڈی این اے کو جو ہے وہ کٹ اینڈ پیسٹ کیا جا سکتا ہے دی این اے کو ایک اورگینیزم سے کٹ کر کے دوسرے اورگینیزم کی باڈی کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ تھا کہ جب ہم دی این اے جو ہے کسی ایک اورگینیزم کی باڈی سے کٹ کر کے دوسرے اورگینیزم کی باڈی کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں تو جو ہوسٹ اورگینیزم ہوتا ہے اس کے کریکٹرسٹک چینج ہو جاتی ہیں اس کے ریزلٹ میں یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگلا جو ٹوپک ہے وہ ہے Objectives of Genetic Engineering کہ Genetic Engineering کے Basically Objectives کیا تھیں یہ کیوں کرائیں گے تو دیکھیں اس کے Important Objectives یہ Important Long Question کے طور پر بھی Question آتا ہے کہ What is the Objects of Genetic Engineering کہ Genetic Engineering کی Objectives کیا تھیں اب سب سے پہلی جو اس کی Objectives تھی وہ تھا کہ isolation of Particle Gene اور Part of Gene فارمیریس پروسیس سے چینہ جین تھروپی کے isolation کرنی تھی جین کی یا جین کے Part کی بہت پرپسز کے لیے جیسے کہ جین تھروپی کے لیے isolation of Particle Gene یا Part of Gene اس کا First Objective تھا دوسرا جو اس کا Objective تھا وہ تھا Production of Particular RNA and Protein Molecule کہ Genetic Engineering technique کے ذریعے RNA کی پروڈکشن کی جائیں اور پروڈکشن کی پروڈکشن کی ٹھرڈ ون جو تھا وہ یہ تھا پروڈکشن آف انزائم ٹھرڈ ون Objective جو Genetic Engineering کا تھا وہ پروڈکشن آف انزائم تھا کہ انزائم کی پروڈکشن کی جائے ڈراغ اینڈ کمرشلی ایمپورٹیٹ آرگین کیمیکل ڈراغز وغیرہ ہو گئے اور کمرشلی ایمپورٹیٹ جو تھیں وہ کیمیکل آرگینک مولکیول کی پروڈکشن ہو پروڈکشن آف انزائم ٹھرڈکشن آف انزائم ٹھرڈکشن کی پروڈکشن کی جائیں پروڈکشن کی پروڈکشن کی جائیں ٹھرڈ ون جو اس کا objective تھا وہ تھا ٹریٹمنٹ آف جنیٹک ڈیفیکٹس ان ہائر اورگینیزم کہ ہائر اورگینیزم کے اندر جو ڈیفرنٹ جنیٹک ڈیفیکٹ ہوتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے ٹھیک ہے کلاس اوورال جو ہمارا یہ ٹاپک تھا آج ہم نے فرمنٹیشن ان بائی ٹیکنالوجی اپلیکیشن اور فرمنٹیشن اور تھوڑا سا جنیٹک انجینین کی ڈیفائن اور اس کو دیکھا اس کے علاوہ ہم نے objectives of gna پڑھیں ٹھیک ہے نیکس انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ